جی تو فرینڈز اسلام علیکم فرینڈز ایزی لائف آئیڈیا بلوگ میں آج ہماری بلوگنگ کا آغاز ہو چکا ہے آج ٹائم ہوا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ میں آپ کو ٹائم دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ٹائم ہو گیا ہے ایٹ اینڈ ہاف اب میں بچوں کی طرف دکھاتی ہوں جی تو بچے جو ہے موبائل پکڑ کر مست ہوئے پڑے ہیں اور میں اب آپ کو باہر لے کر چلتی ہوں اور کاموں کی طرف لگاتی ہوں کیونکہ آج میں بہت بیزی ہوں سنڈے کا دن ہے سنڈے کی ایونی ہو چکی ہے چلے جی اب بچوں کی طرف طیب صاحب کو ملواتے ہو جی تو ادھر والے بیٹ پر باہر والا یہ ہمارا روم ہے اس میں لیٹے ہوئے ہیں طیب صاحب آج ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنے پاپا کے ساتھ سویمنگ کی اس کے بعد نہائید ہوئے پیارے بچے بن گئے اور پیارے بچے بن کے اپنے اپنے موبائل پکڑی اور مست ہو گئے چلے جی طیب اسلام علیکم بول انچی بولا کرو آپ کو اس کی آواز آگئی ہوگی آئی ہو چلے جی طیب صاحب اس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں فل مست ویسے تو ہوئے ہیں پتہ نہیں مست ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں باتوں کا جواب مجھے دیتے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے چلے میں اپنے کچن کی طرف چلتے ہوں کام بہت زیادہ ہے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں اور دس گیارہ بجے ہماری جو گیس چلے جاتی ہے اس سے جو پرابلم ہوتی ہے وہ اللہ معاف اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے ہم مسلمانوں کے حال پر چلیں جی اب میں آپ کو کچن کی طرف چلتے ہوں کام دکھاتی ہوں جی تو میں کچن میں آگئی اور کچن میں میں کھانا بنانے لگی ہوں مٹر جو ہیں مطلب آپ نے اگر فریز کرنے ہو تو کس طرح سے آپ مٹروں والے چاول ٹیسٹی سے ریڈی کر سکتے ہیں یہ والی آج میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور جلدی سے کھانا بنانے لگی ہوں کیونکہ بچوں کو بہت پوک لگی ہی ہے انہوں نے سویمنگ کی ہے جس کی وجہ سے انہیں بہت پوک لگ گئی ہے کھانا بھی بناتی ہوں بٹ کھانا بنانے اس پہلے میں ایک اور کام کرنا چاہتی ہوں جی تو اہم ترین کام یہ ہے کہ میرے کپڑے جو ہیں ان کی ٹوکری دھونے والی جو ہیں کپڑوں کی ٹوکری بھری بھڑی ہے اسے مشین میں ڈال دوں اور مشین کو سٹارٹ کر دوں تاکہ مشین میری کپڑے دھو دے چلے جی سے پہلے اٹھاؤں اس طرح سے اٹھاؤں اور اسے مشین میں ڈال دوں یہ دیکھئے جی مشین میں میں کپڑے ڈالنے لگی سٹوپ ہی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ٹوکری جو ہے نا آنی رہی ہے ایک ہاں سے جی تو ٹوکری کے کپڑے میں نے اس میں ڈال دیا اب مشین کے اندر سرف ڈال دیتی ہوں جی تو یہ مشین میں میں سرف بھی ڈالنے لگ گئی اور یہ دیکھئے جی ایک سرف کا پیکٹ ڈال لگیا ہے بچہ آج کل نہ مہنگائی بہت ہو گیا سرف بھی سرپیان ہے اس سے نہ ایک مشین کے پور میں نہ جھاگنی ہوتی اب میں ایک اور اس کے نیچے ایک اور پیکٹ لگا اسے بھی کھول دوں اور ڈال دوں اندر یہ لیجئے جی اب دوسرا پیکٹ بھی اس میں ڈال گیا آدھا ڈالا ہے بکوز آئی تنگ ون اینڈ ہاف سے گزارہ چل پڑے گا مشین کو سٹارٹ کرتے ہوں کھانے کو دیر ہو رہی ہے جی تو مشین کے بٹن ٹک ٹک کر کے جلدی سے چلا دوں فل ہائی پہ مشین کرتے ہوں اور 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 ادھر سے پاکر یہ لیجئے جی مشین سٹارٹ ہو گئی اب میں کچن میں چلتی ہوں پہلے ہاتھ دھولوں دیکھیں میں نے اپنا سینک ویسے کتنا پیارے چھوٹے چھوٹے سی کیوٹ کیوٹ سے اوپر یہ رکھے ہیں گلدان سے پیارے لگتا ہے نا چلیں در سے جلدی سے ہاتھ دھولوں جی تو میں ہاتھ دھوکے آگئی ہوں اور کھانا بنانے سے پہلے اور کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھونے چاہیے چلیں جی میں اپنی ریسپی کو ریڈی کرتی ہوں نمکین چاول مناتی ہوں مٹروں والے اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ سے گپ شپ کرتی رہوں گی چلیں جی ویٹ کیجئے گا یہ لیجئے جی کھانا جو ہے میں جھٹ پٹ میں ریڈی کر دیا اور پیاری سے اس کو لک دیا دیا اب میں روم میں چلتی ہوں بچوں کے ساتھ مل کر اپنی فیملی کے ساتھ مل کر پیار محبت کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں اور بچوں کو بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف آج میرے ہسپنٹ ان کا دل کا رہا ہے وائٹ چکن کھانے کو میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن یہ دیکھیں جی چکن جو ہے میں نے واش کر لیا ہے اور ساتھ میں ادھر ابھی ان کے چھچڑے وغیرہ جو بھی اتارے تھے وہ پڑے ہوئے ابھی میں نے چکن کو دھویا ہے کھانا کھانے کے بعد پھر چکن کو بناؤں گی وائٹ چکن آج میں نے بنانا ہے دیکھو کتنی دیڑ لگتی ہے گیس بھی ہماری دس پجے تقریباً چلے جاتی ہے اور ادھر پاس میں برطن ہے برطن تو آج میں نے کیر سے یوز کی ہے کنٹرول میں ہے چلے روم میں چلتی ہوں اور کھانا کھاتی ہوں اور پلیٹس وغیرہ رکھوں اور سارا کچھ کھانے کا انتظام کروں بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں بچوں نے آج صبح مورننگ ٹائم کی جو میری ولوگنگ تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ بچوں نے سویمنگ پول میں نہائیں ہیں سویمنگ کرنے سے بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے اسی لئے بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے چلے ان کے ساتھ مل کر میں کھانا کھاؤں پھر آپ کو کوئی نیا سین دکھاتی ہوں میں بھی کے کمرے میں ہی جا کر کوئی اچھا سا سین آپ کو دکھا دوں تو کھانا جو ہے ماشاءاللہ سے میں روم میں لے آئی ہوں اور یہ دیکھئے جی دہی بھی میں نے باور میں ڈالیا اور ساتھ میں پلیٹس ہیں اور یہ کھانا جو میں نے ڈش آر کیا تھا وہ والا پڑھا ہوا ہے اور یہ پاس میں تیب بھی آکے بیٹھ گیا بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی آئیس اور ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا تقریبا ساڑھے نہ ہو گیا روم میں آتے آتے کھانا بناتے بناتے چلیں جی میں اب باپ کو دوسرے بچے بھی دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں عبد الرحمن ماشاءاللہ سے کھانا کھا رہا ہے اور یہ پاس میں تیب بھی بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے آگے یقیناً موبائل لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوا ہے موبائل یہ بیک سیٹ ڈکولز میں ان کے سامنے بیٹھیں سیلی یہ نا آپ کو موبائل نہیں ان کا دکھا سکتے اور میرے بلکل ساتھ آئیان بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی آئیان بھی ماشاءاللہ سے بیٹھا ہوا ہے اور آئیان بھی ادھر کہیں نیچے اس نے اپنی ٹانگ ٹون پر یہ دیکھیں موبائل لکھا ہوا ہے اور یہ آئیان دیکھیں پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اس میں آئی خوب نہایا اتنا نہایا مزید چٹا گورا ہوگا ہے پہلے ہی ماشاءاللہ سے بڑا چٹا ہے چلیں جی بھوک بڑی شدید لگی ہے یہ میری پلیٹ ہے میں جلدی سے کھانا کھاؤں اتنی کی شدید بھوک لگی ہے کہ آپ کو بس اور میرے چاول بہت ٹیسٹی بنیا ماشاءاللہ یہ میری پلیٹ ہے اور یہ پاس میں دہیں ہیں ضرورت پڑی تو دہیں لے لوں گی بٹ ابھی سمپل چاول کھاتی ہوں جی تو کھانا کھانے کے بعد پھر آپ کو کوئی نیا سین اچھا کا دکھاتی ہوں اور یہ چاول موں میں ڈالوں اور ریٹ کیجئے گا جی تو میں نے کھانا کھا ہے کچھن میں آگئی ابھی کچھن میں آئی ہے تو یہ دیکھیں جی چکن جو ہے اسے میں نے ریڈی کیا پلیٹ میں سب کچھ رکھا اور یہ دیکھیں سارا 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 سمان کی دھنیا وغیرہ میں نے اپنے ہسمان سے مگوایا وہاں ایک چیز ریڈی کی میں نے کہا ان کے لئے وائٹ چکن بنا دوں ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا حد نائن اینڈ ہاف ہوئے ہوں گے اور لائٹ چلی گئی ہمارے گھر میں بہت پرابلم ہے لائٹ کی چلی جی ہمیں روم میں چلی جاتی ہوں اس کے کسی ایر ٹائٹ بٹن میں ڈال دیتی ہوں فریز کر دیتی ہوں انشاءاللہ چکن وائٹ چکن جو ہے وہ بنا دوں گی جی تو میں نے ادھر چکن پڑاوا تھا وہ اٹھا دیا اور یہ جو آئسکریم میں نے کل پر سومنائی تھی بہت تیسٹی آئسکریم میں سوچ رہی ہوں کمرے میں لے جاؤں اور بچوں کے ساتھ مل کر کھاتی ہوں بٹ آئسکریم دیکھیں اسے کیا کہتے ہیں چوڑے چوڑے پیسیز میں ہے ٹیلیوں میں ہے بیسیکلی وہ جو آئسکریم کا یہ کیسے کرتے ہیں گول کر کے اٹھاڑنے والا ہوتا ہے وہ میں نے بزار جا کے لانا ہے پتہ نہیں میں رہا تھا کہیں گھوم ہو گیا بعض دفعہ چیز کی کیر نانا کریں چیز بہت جلدی گھوم ہوتی ہے چلیں میں اب روم میں چلتا ہوں ٹائم بھی بہت زیادہ ہوں میں ریسٹ روست کرتی ہوں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں پھر بعد میں مزید آپ سے گپ شپ کرتی ہوں میں نے اٹھائی اور روم میں جا رہی ہوں جی تو میں آئسکریم کھانے کے لئے روم میں آگئی ہوں آئسکریم بہت ٹیسٹی ہے بچوں کو آوازیں دے وہ نہ موبائلوں میں لگے آپ کو بتا یہ ایک خاصی آئسکریم ایسی لی کھائی جاتی ہے بیداموں والی بڑی ٹیسٹی میری آئسکریم بنی تھی کیا سوال ہے آئسکریم کا بہت مزیدار آئسکریم ہے میں اب آپ کو بچے دکھا دی ہوں بچوں کو کہنے ہیں آجا ادھر بھی لے بڑے ہیں بچے آج کل کے طیب آبا آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ بیٹھا ہوا ہے طیب نئے انداز سے نئے سٹائل سے کیا موڈل سٹائل ہے یہ دیکھیں اس کے پاس یہ والا ایک صوفہ ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے یہاں اور عبد الرحمان آج بچوں نے اگر آپ نے سٹائل ہٹ کے بنا لیے ہیں آپ کو بھی فیل ہو رہا ہوگا عبد الرحمان آجا آئسکریم کھالے گھڑو میں نے چکن کھانا گیس چلی گئی ہے ہمارے گھر میں گیس بہت جدی چلے جاتی ہے چلے میں تو آئسکریم کھاؤں یہ بچے لگے ہوئے ہیں سچ کے ساتھ اور یہ ایان اپنے دوست کے ساتھ ایان کے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں یہ کٹواتا نہیں ہے دل کٹا کسی دن سویا ہو اس کے پاپا کے پاس کیسے کٹنگ والی مشین ہے اس سے بکڑ کے شر کر دوں اس کے بال ہوں گا انڈ ہو جائے بہت لمبے بال ہے دو چار تین گزریں گے ایک دو مہینے گزریں گے اس کی گت بن جائے گی اور ڈیواز مین تک پون جائے گی اس کی گت جتنے لمبے اس کے بال ہے چلیں جی میں آئسکریم کھاتی ہوں جی تو ماشاءاللہ سے میری بیٹی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں ایک چمائی میری بیٹی ایک چمائی یہ والا میرا ہے میری بیٹی میرے ایک آدم موبائل ہے جس کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا کس کے ہاتھ میں کون سا چمچ ہے کہاں جا رہا ہے اور میری بیٹی بہت فرما بردار ہے ماشاءاللہ سے میرے ساتھ آ کر اسی ٹائم آئسکریم کھانے لگی بیسیکلی بچے ساسا چیز کھائیں اسے ماں کو خوشی ملتی ہے لیکن بچے نہیں سمجھتے وہ اپنے موبائل انہیں زیادہ آج کل عزیز ہیں دل توڑ دیا بچوں نے میرا چلے چھوڑے ماشاءاللہ سے میری بیٹی تو بہت اچھی آئسکریم کھا رہی ہے اس لیے آئسکریم چمچ میں نہیں ہا رہی ہے چلے میں بھی آئسکریم کھاؤں تھوڑی تر کے بعد آپ کو کوئی اچھا سا پیارہ سا میٹھا میٹھا سین دکھاتی ہے انشاءاللہ چلے جی اب لائٹ گئی ہوئی ہے تقریباً گیارہ بچ گئے یہ موہ پہ پتہ نہیں کس نے کیا اچھا اچھا کوئی لٹا میرے ساتھ کھیلے کے چکر میں یہ دیکھیں جی بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا ہے یہ عبد الرحمن ہے شرارتی ہمارے گھر میں جو رہتا ہے ہمارے گھر میں سب سے زیادہ شرارتی بچانا عبد الرحمن ہے یقین کرے اور یہ دیکھیں ادھر 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 یہ ہے تیب تیب نکلی سو گئے بچے بہت بڑی ایکٹر ہیں آج کل گئے بچوں کو ایکٹنگ کی کوئی وہ ٹینشن نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ تیب ابھی مسکر آکے سو رہا تھا پھر سو گیا نکلی سوئے وے نیچے ہی نہ گر جائیں گے عبد الرحمن تو اسے سوئے وے کوئی اتنا پیار کری جا رہا ہے یہ دیکھیں آدھا تیب زمین پر لٹکا وہ نیچے ہی پھوس ہو گیا تیب تیب نیچے ہی گرتا جا رہا عبد الرحمن نے اسے اٹھا دیا اور یہ چلیں جی یہ بچے مزاق کر رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور مجھے اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں اگر آپ مجھے اچھا سا کومنٹس کریں گے تو میں آپ کا نام لے کر انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں اپنا آپ کا نام لوں گی اور یہ دیکھیں دونوں بچے سو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سوتا ہے سوتے ہوئے بھی دان نکالی رکھتا ہے اور عبد الرحمن جی ہے یہ بھی کتنے اچھے میرے بچے ہیں آپ نے کبھی اتنے اچھے آپ نے کسی اپنے بچے کو یا کسی کے بھی بچے کو دیکھا ہے اہلو جی یہ بچے سوتے تھوڑی ہیں مسکراتے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی سو رہے تھے نکلی نکلی اب جا کے شرارتوں پر لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ یہ تو میرے اوپر ہی آگیا فل تیب او تیب بچے ہو کے بیٹھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں چلیں میں تھوڑے دیر کے بعد آپ کو کوئی نیا سین کا دکھا دوں گی اور یہ دیکھیں اب ان کے پاس ایک ان کا بڑا بھائی آیان صاحب آگیا یہ ہیرو ہے ماشاءاللہ سے آیان تو بہت ہی اچھا بچہ ہے آیان تو آنکھ ہی نہیں کھول رہا اوہ کھول نہیں آنکھ میں سو گیا آتے ساری رات ہو یا ایکچولی ہمارے گر میں لائٹ گئی ہو یا جس کی وجہ سے گوڈ بائی یا گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ چلیں جی میں آپ کو ان کا نا تھوڑے دیر کے بعد کوئی اور سے ان دکھاؤں گی آجن کا مستیاں کرنے کا مون ہے طیب تو تو میرے اوپر چڑ گیا چلے طیب میرے اوپر مو پہ چڑا ہوا ہے تھوڑے دیر کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں چی تو ہمارے گھر میں بہت لمبی لائٹ گئی ہوئی تھی یقین کریں گھنٹا ہو گیا لائٹ دے تھی اب شکر ہے لائٹ آگئی ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھا بیان نے اپنے موبائل کا چارجر سوچ لگا لیا تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو سینڈ کہا اس میں بچے اچھل کود رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ بچوں کا موبائل آف ہو گئے جس کی وجہ سے بچے اچھلنے کودنے لگ گئے اب طیب بچارہ سوچی پڑا ہے اس کا موبائل آف ہے ایان نے ایک ہی چارجر اگر میں ایان نے چارجر سوچ لگایا یہ دیکھیں جی طیب نے اس کی تار اتار لیا طیب کہہ رہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا طیب نے اب اپنا چارجر لگا لیا اور یہ طیب نے اپنا موبائل پکڑ لیا طیب تیرے موبائل کو کیا ہوا ہے آف چھو گیا ہے آئی اللہ گردو کا موبائل آف چھو گیا گردو بہت اداس ہے گردو نے پھر سوچتا رہا آئی اللہ اتنے ڈرونے کام ان کے اللہ رحم کرے چلیں جی گردو بیٹھ گیا طیب صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے بیٹھ گیا چارجر سوچ لگا لیا عبد الرحمن اتنا شریف بن کے کیوں بیٹھا ہے اس کا بچارے کا مہائنگی عبد الرحمن کیا ہوا دل ٹوٹا ہوا ہے بہت عبد الرحمن شریف بچہ ہے صد کے جاؤں میں اس پہ ماشاءاللہ کیا تو تو عبد الرحمن ہے بہت اچھا بچہ ماشاءاللہ اس پہ اور تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے طیب کا موبائل آن ہونے والا ہو گیا میں آپ کو طیب کے موبائل کی صورتحال دکھاتی ہوں طیب موبائل آن ہوں واقعی نہیں ہو رہا ہے اس کا موبائل اور دیکھیں کتنے اچھے بچہ بن کے موبائل کے پاس بیٹھ گیا جتنی دیر ماشاءاللہ سے ان کے موبائل ٹھیک رہتے ہیں اتنی دیر یہ شریف ہوتے ہیں جہاں ان کے موبائل آف وہاں انہوں نے گھن 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 کے پورے گھر میں کھرمستی مچا لیتے ہیں چلیں جی عبد الرحمن تمہیں کیا ہوا بیٹا موبائل لینہ تیرا موبائل کدھر ہے پپا کو دیا دیا تونے آئی اللہ قربان جاؤں اتنی بڑی بڑی قربانیا تو تو دیتا ہے چل کچھ نہیں ہوتا قربانیاں دے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے بیٹا تینشن آلے دل بڑا رکھ تیری ماما تیرے ساتھ ہے چلیں یہ دیکھیں کیسے تیب باتیں کرتا ہے اپنی زبان میں عبد الرحمن کیا کہہ رہا ہے میں اپنا دے دوں سوری سوری میں ایسی قربانی بالکل نہیں کر سکتی گیم بس کھیل نہیں ہے کارٹون کھیل نہیں ہے وہ تیب کے ساتھ مل کے دیکھ بہت اچھے بچ ہیں آپس میں چیزیں شیئر کرنے کی عادر ڈالنی چاہیے آپ لوگوں کو میں تو اپنا موبائل بلکل نہیں ان کو دوں گی یہ موبائل پکڑ لے دیتے ہی نہیں ہیں واپس ہی نہیں کرتے ہیں موبائل سمجھو بھول جاؤ موبائل انہیں پکڑا دیا ہے چلیں جی اب بچے اپنی گیمز کھیلیں میں عبد الرحمن کی ذرا سیٹمنٹ کراتی ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ شیئر کر لے اور مل مل کے کھیل رہے اس کے پاپا نے پتہ نہیں کیوں اس کا موبائل آج کر لیا ہوا ہے یہاں پاپا شاید لے گئے انہیں کوئی کام ہوگا موبائل میں چلیں جی اور میں اب باپ کو نیا سین دکھاتی ہوں عبد الرحمن مسکرا کے تو پھر ادھر دیکھ لیں سارے کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا بچہ اداس آئی بیٹھا ہوا ہے ہاں جی کہتے ہیں ویسے چلیں میں آپ کو کوئی نیا سین ان کا دکھاتی ہوں عبد الرحمن اداس ہے اس ٹائم کی سین کی سچویشن میں آپ کو بتا دوں عبد الرحمن اداس ہے اور طیب کے بیگ کے ساتھ ٹک ٹک لگا ہوا ہے اور ادھر طیب کا موبائل چارجر پہ لگا ہوا ہے اور عبد الرحمن آیان جو ہے ابھی بھی گیمز کھیل رہا ہے چلیں تھوڑی در کے بعد کوئی نیا سین میں اپنی بیٹی بھی میں آپ کو دکھا دوں وہ کیا کر رہی ہے میری بیٹی ماشاءاللہ سے پڑاکو ہے فل پڑاکو لڑکی ہے ماشاءاللہ صدقے جاؤں اس پہ پڑھ رہی ہے یا پتہ نہیں کیا کیا مشکل زبان کی درخت آبو ہوا پتہ نہیں کیا کیا لکھاو ہے پڑھ رہی ہے البتہ آپ نے سٹیڈی ٹیبل میں بیڈ پر اس نے رکھاو ہے پڑھ رہی ہے چلیں جی میں ابھی کوئی اپنا کام کروں بچے تو اپنی کھیلوں میں لگے اپنی بڑائیوں میں لگے اچھی بات ہے چلیں تھوڑی در کے بعد میں آپ کو کوئی نیا سین دکھاتے ہوں ویٹ کیجئے گا تو عیان جو ہے ابھی بھی موبائل کے ساتھ اتنا زیادہ بیزی ہوا ہے اسے کچھ نہیں پتا رات کا تقریباً ڈیڑھ بچ چکا ہے اتنی رات ہو چکی ہے باہر سناٹا پھیلا ہوا ہے اور عیان گیم پہ گیم پھیلی جا رہا ہے ابھی بھی اللہ مافی اللہ مافی چلیں میں آپ کو عبد الرحمن اور طیب دکھا دیتی ہوں جی تو طیب جو ہے کیوٹ بی بی ہے ماشاءاللہ اتنا پیارہ میرا یہ بیٹا ہے ماشاءاللہ ست کے جاؤں اس پہ تائیب یہ دیکھیں مسکر آ مسکر آ کے دیکھتا ہے مجھے بہت ہی عدب والا یہ بچہ ہے اسے بھوک لگی چھوٹا آسا تو اس کا پیٹ ہے اس میں بھوک بھی لگ جاتی اچانک سے چلے اسے بھوک لگی یہ کھانا کھانے لگ گیا اور اب میں آپ کو عبد الرحمن دکھاتی ہوں جی تو یہ عبد الرحمن ہے بیچارہ شریف سا سو گیا بچے صبح کے تو اٹھے میں دیکھا پتا پکے سونا ہی تھا رات کا ڈیڑھ بجا میں آپ کو ٹائم اب دکھاتی ہوں جی بہت اوپر ہمارے کمرے میں گھڑی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ڈیڑھ بجلے میں پانچ منٹ پڑے ہیں آدھی رات ہو گئی ان کے پاپا چوہے ہیں آج اپنے کسی دوست کے گھر میں کسی کام سے گئے ہیں اسی لیے ابھی تک نہیں آئے اب میں طیب کی طرف کیمرا لے جاتی ہوں جی تو طیب جو ہے ماشاء اللہ کھانا کھا رہا ہے اور میں اب آیان اب آیان کا پھر آپ کو ریا سین دکھاتی ہوں پہلے بیٹھ کر موبائل میں مزتا اب کس حالت میں پھر دکھاتی ہوں آیان اب بیچارہ تھک ہار کے موبائل کی جان نہیں چھوڑی بٹ تھک ہار گیا فل تھکا ہوا اور لیٹنیا لے رہا ہے پھر بیٹھ گئے اس کو کچھ سوجتا ہے اب کھڑا ہوگی پتہ نہیں چارجر سے کچھ کر جی تو اب اس نکر میں جا کے بیٹھ گیا چارجر کے ساتھ اس کا موبائل آف ہو رہا تھا بس اس نے بس نہیں کرنی سوتے دم تک اس نے سوتے ٹائم تک اس نے موبائل کے ساتھ لگے رہنا ہے میں اب آپ کو اب آپ کو طیب پھر دکھاتی ہوں جی تو طیب آ گیا ماشاء اللہ بہت شریف میرا یہ والا بیٹا ہے اتنی میری ماشاء اللہ یہ خدمت کرتا ہے ماما سے لڑیاں کرتا ہے ماشاء اللہ پاپا سے بھی لڑیاں ماشاء اللہ کرتا ہے ماما سے بھی کرتا ہے بہت اچھا بچہ ہے چلے اللہ تعالی لمبی زندگی دیں میرے بچوں کو سب والدین کے بچوں کو والدین کو بھی لمبی زندگی دیں اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور میں آپ سے کہنا چاہتیوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں آپ مجھے اچھے اچھے کومنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کا نام ضرور لوں گی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر